بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے طلبہ و طلبات کے لیے سپیشل جو ہے یہ نیوز ہے سپیشل ویڈیو ان کے لیے بنائی گئی ہے ورشابس کے حوالے سے اس سے پہلے آپ کو ڈیٹیل میں نے بتایا کہ سمیسٹر خزان دو ہزار انیس کے انتیانات جس میں بی اے بی کام کو پرموشٹ کر دیا گیا ہے بس اس کا جو ہے صرف مارکس چیٹ اور نوٹیفکیشن ہونا باقی ہے لیکن ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ باقی جو طلبہ و طلبات ہیں جن کے میں بی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ اور ساتھ باقی ایم ایز کے ایم ایز کے تمام جو ہے پروریمز کے سٹوڈنٹس وہ سارے کے سارے ان کا ایک انٹرم اسیسمنٹ امتحان جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا ریزلٹ انونس ہوگا اس سے پہلے ورشابز کے ایک بہت اہم رول ہوتا ہے ان امتحانات میں تو ورشابز سمیسٹر ہزان دو ہزار انیس اور لاس سمیسٹر گزرا لاسٹ یر میں سمیسٹر باہر دو ہزار انیس جو سٹوڈنٹس اپیر ہوئے چاہے وہ جس سمیسٹر میں بھی تھے ان کی ورشابز کے حوالے سے ایک اہم اناؤسمنٹ وہ اور ان کا فیس کا طریقہ کار اور ورشابز کیسے ہوں گی کب ہوں گی کیا نہیں ہوں گی یہ سب آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں فسٹن دیکھنے والی ویوورز جو اس چینل پر فسٹن ہیم آئے ہیں وہ اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو بروقت مل سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو بتاتا چلوں سمیسٹر خزان دو ہزار انیس تمام نیو طلبہ سمیسٹر خزان دو ہزار انیس تمام نیو طلبہ اور جن کا سمیسٹر بہار دو ہزار انیس میں ورشابز جو ہے وہ ری اپیئر ہیں یعنی جو ورشابز ان کی سمیسٹر بہار دو ہزار انیس میں بھی ورشابز ری اپیئر ہیں انہوں نے ایک ورشابز کی فیس اگر ادا کر دی ہے تو ان کو پاس کر دیا جائے گا اگر سمیسٹر خزان دو ہزار انیس کے جو نئے طلبہ تھے اور سمیسٹر بہار دو ہزار انیس جو نئے طلبہ تھے یا جو بھی طلبہ تھے اگر ان کی ورشاپس ری اپیر شو ہو رہی تین اس وقت تو انہوں نے اگر اس کی فیس ادا کی ہوئی تھی تو انہیں اس کا پاس کر دیا جائے گا اور جو تلبہ سمسٹر بہار 2019 ورشاپس میں خیرازر پائے گئے یعنی سمسٹر خزان کی جتنے بھی سٹوڈنس تھے انہوں نے سمسٹر بہار میں جتنی بھی ورشاپس ہونی تھی ان میں اپیر ہونا تھا اگر وہ 2019 ورشاپس میں خیرازر تھے اور کسی وجہ سے اگلے سمسٹر میں ورشاپس کی فیس بھی جمع نہیں کروائی دونوں کام نہیں کیے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ سمسٹر خزان دو ہزار بیس میں جب دوبارہ ورشاپس سپتمبر میں ان کا یہ نقاد ہوگا سپتمبر اکتوبر میں تو ان ورشاپس کے اندر آپ نے اپیر ہونا ہوگا اور اس وقت فیس دوبارہ اصول ہوگی اور ورشاپس کی فیس آپ نے دوبارہ دینی ہوگی آپ کو دوبارہ سے میں اگاہ کر رہا ہوں کہ سمسٹر خزان دو ہزار انیس اور سمسٹر بہار دو ہزار انیس کے طلبہ جو فریش تھے اور ان کی جو ورشاپس تھی وہ ری اپیر شو ہو رہی تھی انہوں نے اگر فیس کر دی تھی ادا تو ان کو پاس کر دی جائے گا اور اگر سمسٹر بہار دو ہزار انیس کے ورشاپس میں غیرازن سٹوڈنٹس تھے چاہے وہ کوئی بھی سٹوڈنٹس ہیں کسی بھی پروگرام میں تو سمسٹر خزان دو ہزار انیس جو ہے اب نیکس جو سپتمبر اکتوبر میں ورشاپس ہونی ہیں ان میں انہیں دوبارہ شامل ہونا ہے یاد رہے اگر یہ آپ ورشاپس کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ ہر پروگرام کے ساتھ کٹھا جاری کیا جاتا ہے اس وجہ سے ورشاپس جو ہے ان کا بہت اہم رولہ ہے ورشاپس کے بخیر آپ پاس نہیں ہو سکتے تو حوپ سو یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی میں امید کرتا ہوں فرس ٹیم دیکھنے والی ویوورز اس کو چینل کو کریں گے سبسکرائب اور ساتھی گھنٹی والی نشان کو دبائیں گے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لئے ٹیسٹ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت محصول ہو سکیں تینکیو ویری مچ